بسم اللہ الرحمن الرحیم اشتران ملٹی سکول سے تعلیم حاصل کی فوج میں پھٹی ہوا جرمی کے خلاف بے شمار کامیابیاں حاصل کی اور دور سے جنگ ازین کے دوران چنرل بن گیا جرمی نے فرانس پر قبضہ کیا دور سے لندن جا کر جلا وطن حکومت بنا لی مفروف خوجیوں کو جمع کیا جرمیوں کے خلاف لڑائی لڑی اور فرانس کو جرمنوں سے آزاد کروا لیا قوم نے آزادی کے بعد دگال کو اپنا حکمران مال لیا اس نے نیا آئین بنایا بند فیکٹریاں کھول لیں بازاروں اور ٹھیٹروں کی رون کے بحال کی کھیت اور باغ آباد کیے اور اس نے فرانس کی سماجی زندگی کو دپارہ پٹری پہ ڈال دیا لیکن دھوڑے ایسے بعد قوم دگاہ سے اکتا گئے ملک میں ہنگاہ میں شروع ہو گئے دگال نے استیفہ دیا اور واپس اپنے گاؤں لنی چلا گیا دگال انیس سو چھالیس سے انیس سو اٹھاون تک اپنے گاؤں میں رہا اس دوران وہ سارا دن کتابیں پڑھتا تھا واق کرتا تھا گھڑ سواری کرتا تھا اور اکیلہ بیٹھ کر سگار پیتا تھا ان بارہ برسوں میں دگال نے کسی کو انٹروو دیا وہ کسی سے ملا اور نہ ہی اس نے کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ لیا گاؤں کے لوگ اس سے اس آئیسولیشن کے بارے میں پوچھتے تھے تو وہ کہتا تھا میں اپنی زندگی کی بیس پرفارمنس دے چکا ہوں اگر قوم میں زمیر نام کی کوئی چیز موجود ہوگی تو یہ مجھ سے خود رابطہ کر لے گے وہ اپنی خاموشی کو ہمیشہ بیچ سے تشبیح دیتا تھا اس کا کہنا تھا کہ لیڈروں کی پرفارمنس بیچ کی طرح ہوتی ہے اس طرح کسان بیچ بوکر خاموشی سے اس کے اپنے اور فصل تیار ہونے کا انتظار کرتے ہیں بلکل اسی طرح لیڈروں کو بھی اپنی پرفارمنس دے کر خاموش بیٹ کر نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے دیگال بارہ سال تک گوشہ گمنامی مرہا اس دوران فرانس کی حکومتیں ناکام ہوتی رہی یہاں تک کہ حالات ناقابل پرتاش ہو گئے اور پھر 1958 آ گیا قوم نے دیگال کو اجاب کیا لیو اپنے گھروں سے نکلے پیدل چک کر دیگال کی گاؤں پہنچے اسے کندوں پر اٹھایا اسے پیرس شہر لے کر آئے اور اسے اپنا وزیر اعظم بنا دیا قوم نے دیگال کو حکامی اختیارات بھی دے دی ہے دیگال نے قوم کے اعتماد پر نیا آئین تشکیل دیا وہ ملک پالنی بانی جمہوریت سے صداتی جمہوریت میں لے کر آیا اس نے الجزائر کو آزادی دی اور فرانس میں معاشی معاشرتی اور سفارتی انقلاب پر پا کر دیا دیگال نے فرانس کو نوکلیٹ پاور بھی بنایا اور چین و تیسری دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بھی استعبار کیا دیگال کی یہ مثال خواتی جوات ثابت کرتی ہے کہ اگر حکمران اچھے ہوں انہوں نے بہتر اور تعمیری کام کیے ہوں تو لوگ اقتدار کے بعد بھی نیاد رکھتے ہیں اور شیئر اگر گوشہ گمنامی میں بھی چلے جائیں یا ان کی پشت پر کوئی سیاسی جماعت موجود نہ ہو تو بھی عوام انہیں گھروں سے لاکر اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں آپ دیگال کی اس مثال کو ساندھے رکھتے وہ اپنے سیاسی نظام کو دیکھئے حضرت علیہ السلام جو صاحب گلانی نے کل لاہور میں فرمایا تھا یہ مردہ پرس قوم ہے یہ کسی کے جانے کے بعد ہی اس کی تعریف کرتی ہے حضرت علیہ السلام کا فرمانہ درست ہے واقعی اس ملک میں ہر حکومت جانے کے بعد ہی پاپلر ہوتی ہے اس ملک میں عشوب خان چنر زعوحق اور چنر پریز مشرف جیسے آنو تک کی تصویریں ٹرکوں کے پیچھے لگ جاتی ہے اور ان کے نیچے یہ کیپشن لکھتی آجاتا ہے تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی لیکن جب یہ حکومتیں اقتدار میں ہوتی ہیں تو لوگ انہیں تاریخ کی بدترین حکومت کرا دیتے رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہر نئی حکومت پسلی حکومت کے مقابلے میں اس قدر بدترین ثابت ہوتی ہے کہ آوام کو پچھلی بری حکومت اچھی دکھائی دینے لگتی ہے آپ آج کو دیکھ لیچئے وہ پرویز مشرف جیسے آوام نے سڑکوں پر آ کر اکثر کیا تھا آج آوام اسی پرویز مشرف کو اچھا کہنے لگے ہیں لوگ اب دبے دب لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جمہوریت سے تو وہ آمریت اچھی تھی اور کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہماری کوئی حکومت آوام کے مسئلوں پر توجہ نہیں دیتی یہ پانی، بجلی، قیس، مہنگائی، بروزکاری، صحت تعلیم اور انصاف کے ان مسئلوں پر توجہ نہیں دیتی جو آوام کا اصل کنسرن ہے لہٰذا آوام دو سال بعد ہی ہائے ہائے اوئے اوئے کنارے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اس ہائے ہائے اور اوئے اوئے کناروں کے دوران انہیں پچھلی حکومت موجودہ حکومت کے مقابلے میں اچھی لگنے لگتی ہے لگی یہ ملک ناظرین بعض اوقات اس بادشاہ کا ملک محسوس ہونے لگتا ہے جس کے ظالم باپ نے مننے سے پہلے یہ وسیعت کی تھی کہ تم کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دینا کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ بادشاہ کا والد بہت اچھا تھا بادشاہ نے باپ کی وسیعت پر اس طرح عمل کیا کہ اس نے والد کے مقابلے میں عوام پر زیادہ سلم شروع کر دیئے یہاں تک کہ دو ماہ بعد عوام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بادشاہ سلامت کے والد بہت اچھے انسان تھے کیونکہ ان کے دور میں لوگوں کو صرف جھوٹے پڑھتے تھے انہیں سڑکوں پر نہیں کسیٹا جاتا تھا خوضہ کیا یہ قوم واقعی مردہ پرست ہے اور ہماری سادک حکومت حال اور مستقبل کی حکومتوں کے مقابلے میں کیوں اچھی ہوتی ہیں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فرق سلیم صاحب سینئے تجیہ نگاہ رہے ہیں اور آپ ان کی گفتو سنتے رہتے ہیں آپ ان کی تحریریں پڑھتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ تیشہ نمان ندین ملک صاحب سینئر صحافی اور انکر پرسن ہیں درستب آپ ماشاء اللہ آپ کی جبنی ملے تحریریں پڑھیں اس میں آپ نے تقابلی جائزہ آپ ہمیشہ لیتے ہیں چیزوں کا یہ نہ تہیے کہ یہ قوم واقعی مردہ پرست ہے اور جب کوئی حکومت یا حکمران چلا جاتا تو ہمیں اچانک اچھا لگنا شروع ہو جاتا اس کی کیا بچا ہو سکتی ڈاٹسل صاحب ایک تو خدا نے سبھی انسانوں میں کوئی سلیکٹیو ایمینیزیا کچھ مقدار کا بھرا ہوا ہے آپ نے ستر ایسی سال اگر زندگی گزارنی ہے اور آپ ساری بری چیزیں اپنے ذہن میں رکھے رکھیں یا ذہن آپ کا ان کو بری چیزوں کو محفوظ رکھے رکھیں تو ایک نیچرل ٹیمنسی ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں گوھر جانے والی وقتوں کی وہ آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہیں دوسرا مانگا یہ ہے کہ جمہوریت کی ایک بہت بری خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں دو فریقین ہیں ایک فریق ہے جو ووٹ ڈالتا ہے اور دوسرا فریق ہے جو ووٹ وصول کر رہا ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک اگریمنٹ ہو جاتا ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے ووٹ دینے والا اس شرق پہ ان کو ووٹ دیتا ہے کہ ووٹ لینے والا کہتا ہے کہ میں جب اسیمبلی پر تک پہنچ جاؤں گا تو میں آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کروں گا اب جب ہماری ہسٹری میں ہو رہا کچھ ایسے ہے کہ جب وہ ایک فریق ان میں سے اسیمبلی تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے سارے وعدے بھولنا شروع ہو جاتا ہے تو لیگلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے وعدے بھول رہے ہیں تو جو آپ نے کانٹریکٹ اپنے ووٹر کے ساتھ کیا تھا وہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے یہ ہر حکومت کیوں بھول جاتی ہے اپنے وعدے یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے ہاں چاہے وہ فوجی حکمران ہوں یا وہ سیویلین حکمران ہوں جب وہ طاقت کے سرچشمے پہ پہنچ جاتے ہیں جب وہ وزیراعظم کی گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو انفورچنیٹلی سیاست جب سیاست کی طاقت کو کیپچر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ سب سے پہلے تو اپنی جیب گرم کرنے کے ابتدا کرتے ہیں اس کے بعد پھر نیپوٹیزم شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر پیٹرنیج شروع ہو جاتا ہے پیٹرنیج کا مطلب آپ نے پارٹی ورکرز کو صلحہ دے رہے ہیں نیپوٹیزم پھر کرونیزم شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے یار دوستوں کی جیبیں بھی گرم کرنے لگتے ہیں تو یہ کسی ایک فولیٹیکل پارٹی میں ایسا نہیں رہا رہے لی سبھی فولیٹیکل پارٹیز جو ہوں مجودہ حکومت ہے یہ تو بڑی نیٹن کلین حکومت ہے کوئی کرپشن نہیں ہے اور فضیح وحب صاحبہ سے جب میں پوچھوں گا دیفنیل یہ کہیں گے کہ حالات بڑے ٹھیک ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے وزیران صاحب یا مجودہ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ اپنی چیپیں گرم کر رہے ہوں یا اپنی فیملی کو مراد دے رہے ہوں اب تو لوگوں کو کچھ ہونا چاہیے دیکھیں جان صاحب تین قسم کی بیسک کرپشن ہوتی ہے ایک تو نیڈ بیس کرپشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ سپائی ہو ایک پولیس والا اس کو پانچ ہزار روپے تنگاہ دے رہے ہیں اس کی بیوی یا اس کا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کرپشن کرنے لگتا ہے دوسری گریگ بیس کرپشن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پہلے بھی بینک اکاؤنٹ میں ایک بلین ڈالر پڑھا ہوا ہے لیکن آپ مزید اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں پھر بہت ساری کرپشن جس کو لیجٹیمائز کرپشن یعنی کانون کے لفافے میں بند کر دیتے ہیں آپ کرپشن کو جیسے ہمارے ہاں کیابنٹ کا سائز ہے اب آپ سات درجم بزراء رکھ لیتے ہیں اور وہ خزانے کے اوپر کوئی تیس پینتیس لاکھ روپے مہینے کافی وزیر بہج ڈال دیتا ہے پھر آپ پارلیمنٹری سیکریٹری سو بنا دیتے ہیں اور کوئی سو بھار دوسرے سیکریٹریز اپوائنٹ کر دیتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے پھر آپ دوزو کروڑ روپے آئے ایک ایم این اے کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ساری لیجٹیمائز کرپشن شروع ہو جاتی ہے تو یہ ہمارا سیاسی دھانچہ ایسا رہا ہے کہ انفرچنیٹلی یہ تینوں قسم کی کروپشن یہ ہمارے سیاستدان کرتے رہے ہیں حضرت بانک صاحب یہ آپ نظیم علیہ صاحب آپ بھی ظاہر ہے اتنے عرصے سے آپ پالٹکس کو دیکھ رہے ہیں ساری سیاست آپ کے سامنے ہیں میرا اپنے ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ ہے روٹی ہے کپرہ ہے مقان ہے دوائیں چاہیے لوگوں کو تعلیم چاہیے ان کو آمن چاہیے اتمران چاہیے انصاف چاہیے ساری حکومتیں جب بنتی ہیں تو وہ ایسی کو ایجنڈا بنا کے لے کے آتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا جب آئی کی حکومت تو دودھ کی نہریں ہوں گی شاہد کی نہریں ہوں گی ہر بچہ سکول جائے گا کوئی بندہ دوائی کی بغیر اس ملک میں نہیں مرے گا لیکن جب یہ لوگا حکومت میں آ جاتے ہیں تو ان کی پرائیٹیز چینجھو جاتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملک اور قوم یا عام آدمی وہ دو ڈھائی سال میں اکتا جاتا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں پچھلے لوگ بہتر تھے کیونکہ کم از کم مہنگائی کم تھی یا اس میں تھوڑا سا روزگار اس کے مقابلے میں زیادہ تھا تو اس کے بعد ہمیں حکومتیں پاکستان کے اندر خراب ہونا شروع جاتی ہیں ان کی شورت خراب ہوتی ہے پچھلی حکومتیں اچھی لگنی شروع جاتی ہیں ہماری حکومتوں کی جو پریاریٹیز ہیں وہ ٹھیک کیوں نہیں ہیں دیکھیں آپ نے جو اتدائی انٹرو پڑھا جس میں آپ نے مدہ پرستی کا ذکر کیا اور آپ نے مختلف مثالیں لگی اسی کانٹیکس میں ہم پاکستان کو اگر لے آئیں تو پاکستان جب دو لخت ہوا پہتر میں پھر نیا آئین آیا تو ایک تاثر دنیا میں یہ تھا کہ آئندہ سے پاکستان میں ملٹری ٹیکوز روک جائیں گے انہوں نے آدھا ملک گوا دیا آپ یہ سبق سیکھ لیں گے لیکن اس تتر میں ہی وہ واقعہ ہو گیا پانچ سات سال کے بعد اس کے بعد لمبہ دہرہ یارہ سال کا جب جنرل اگزائل ہاتھ بیٹھے رہے آپ نے پرانا یہ دور یاد کرنا شروع کر دیا کہ بھٹو اچھا تھا اب یہ تو آکر اس نے ظلم ڈھانے شروع کر دیا کورو مہارن لوگوں کو نائنٹیز آتے ہیں ایک پیوٹیکل گرنمنٹ بے نظیر بھٹو کی اسٹیبلشمنٹ کی سازے سے یا ان کی اپنی ابھی نئی حکومت تھی ابھی سیاسی ٹریننگ نہیں تھی چلی گئی دوسری نواز سویف کی آئی اسی جگڑوں میں پھر چلی گئی ہم نے سوچا کہ اب تو تیسری دوسری بار پرانیسٹر بنیں گے تو اب تو بہت اچھا سیٹپ آئے گا پھر نئی حکومت چلی پھر چلی گئی نواز سویف کی دوسری حکومت آئی پھر چلی گئی پھر ملٹری ٹیک اوبر ہو گیا مساقہ جمہوریت ہو گیا ہر بار قوم نئی حاضر کے ساتھ نئی توقعوں کے ساتھ نئے دن کا آغاز کرتی ہے کہ اب کی بار تو یہ سارا کچھ سیکھ لیا انہوں نے ماضی کی تجربات بھی ہو گیا قوم سے مارکی بھی معاملی گلتی ہوگی اب یہ چیزیں اصلاح ہو جائیں گی اگر وہ اصلاح نہ ہو ڈس اپوائنٹمنٹ آئے گی مایوسی آئے گی اور لوگ یہ سوچیں گے کہ شاید بھی اولا کام بہتر تھا آج والے کام سے یہ ان کی مہمی ہے اس کے علاوہ میں اور کوئی اس کو نفس نہیں دے سکتا کیونکہ جب آپ لوگوں سے پرمیس کر کے آتے ہیں ایک منڈیٹ کے ساتھ تو یہ ڈوٹی بن جاتی ہے کہ آپ اس وعدوں کو نبھانے کے لیے جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں وہ کریے جو کام رہ جائے گا وہ آپ بتائیے کہ یہ سسٹم میں پرابلم تھی ہم آگے نہیں کر پائے لیکن اگر آپ آگے جانے کی بجائے پیچھے جائیں تو پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں آپ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے اس کے دھائی تین سال کا سطح دیکھ لیں بے نظر بھٹو کی جو سیسی نشن تھی وہ پاکستان میں بہت بہت چھٹکا تھا بڑی نیٹر تھا اس کے بعد ان سے معاملات سمبلے بھی نہیں نہ اس کے ٹیکر سیٹ اپ سے جو لیکن سے پہنے تھا نہ ان سے جنہوں نے حکومت بنائی بیس فیصد اور اکیس فیصد انفلیشن سے سٹارٹ گیا پھر بارہ تیرہ فیصد پہ آگیا اس سال آپ فلڈز میں ایک ایک ایکسکیوز پیدا کر دیا دوبارہ ام پندرہ بیس فیصد پہ پہنچ جائیں گے ٹیکس ویڈی ایرہی میں 930 سال آپ کا پچھلے سال بجٹ خسارہ ہے خسارہ بورا کریں گے تو آپ لوڑ لیں گے نو غربت میں جائیں گے انمپلائمنٹ ہوگی انرجی سیکٹر آپ سے معنی نہیں ہو رہا لو شیڈنگ گیا انڈسٹری بھی باندھا ہے نیوسی تو ہے نہیں ہے لوگوں کو ڈسپوائنٹس آئے گی وہ وہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں مردہ پرستی پھر سوچتے ہیں کہ یا اللہ وہ ٹائم اچھا تھا یا ہم کام پھس گئے اس چیز سے بچنا چاہیے یہ نہیں میں کہتا ہے کہ کسی ملیٹری ٹیک اوڈر کو آنا دوبارہ آنا چاہیے نہ میں یہ کہتا ہوں جانب پر میرے مشرف اچھا تھا یہ برے ہیں یہ ایکٹرڈ لوگ ہیں ان سے ہماری توقعات ہیں قوم کی توقعات ہیں اس سے پورا اٹھنے کے لئے کوشش کرنے چاہیے وہ سٹیٹ ملت آئے کہ معیوس ہو کے لوگ کہیں کہ آپ سے توقعاتا ہے اچھا یہ واقعی تھی فضی اللہ صاحبہ یہ قوم مردہ پرست ہے اور آنے پسلی میں کمتر اچھی لگتی آپ کی پہترین پرفارنس کے باوجود جی یہ بات مردہ پرستی سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ واقعی میں ہماری قوم مردہ پرست ہے اور اس کریکٹرسٹک کے علاوہ ہماری قوم جو سے کہ ندیم ملک صاحب نے کہا صدق بھی نہیں سیکھنے چاہتی ہے کون اس کو ہاں پر اکام کھنے یہی ہے اکمران یہ سیسے دننے سب پر اکام کو کون نہیں اس میں اکمران ہے عوام ہے سب ملکہ سب سب کے سب اگر سمجھداری ہوتی تو میرے خیال میں پچاس کی دہائی میں جب ایک دوسرے کو سب ہم اتار رہے تھے اور گرا رہے تھے تو ہمیں صدق سیکھ لینا چاہیے تھا اور انہوں سے لیکن وہ ہوا ہمارے پاس دو اس سے پہلے تین ملٹری ڈکٹیٹرشپس تھی ہم نے اس سے بھی نہیں سبق سیکھا ایک دفعہ ہم نے آدھا ملکہ را دیا دوسری دفعہ ہم نے سیاچن ڈلیشن والا قصہ ہوا ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا جب چوتھا ملٹری ٹک آور ہوا ہم نے اس کو ویلکم کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلی کریکٹرسٹک ہمارے قومی ہے ہم چاہتے ہوئے کہ ابھی ہم نے بویا ہے فورا ہم کاٹنا شروع کر دیں وہ ممکن نہیں ہے